حماد ازر نے بیٹی آئی سے استیفہ کیوں دیا جوی ٹی وی نیوز حق کا ایک سامنے لے آیا ہے زرائے کے مطابق حماد ازر نے وزیراعلا کے پی کے کے ساتھ ہونے والی چھڑپ کے باعث استیفہ دیا گزشتہ دنوں وزیراعلا کے پی کے علی امین گرڈپور اور حماد ازر کے درمیان شدید چھڑپ ہوئی دونوں راہنماؤں کے درمیان لڑائی وزیراعلا کے پی کے علی امین گرڈپور کی جانب سے حماد ازر کو سیاسی طور پر متحرک ہونے کے لیے کہنے پر ہوئی علی امین گرڈپور نے حماد ازر کو کہا کہ آپ کہنے کو روپوش ہیں لیکن ذاتی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں پاتھی پر بھی توجہ دیں اگر آپ سے پاتھی کے معاملات نہیں چلتے تو استیفہ دے دیں جس پر حماد ازر بھی غصے ہوئے اور علی امین گرڈپور کو صوبے کے معاملات پر توجہ دینے کا کہا دونوں راہنماؤں کے درمیان گالم گلوچ بھی ہوئی حماد ازر نے بیتی آئی سے استیفہ کیوں دیا جوی ٹی وی نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے ذرائع کے مطابق حماد ازر نے وزیراعلا کے پی کے کے ساتھ ہونے والی چھڑپ کے باعث استیفہ دیا گزشتہ دنوں وزیراعلا کے پی کے علی امین گرڈپور اور حماد ازر کے درمیان شدید چھڑپ ہوئی دونوں راہنماؤں کے درمیان لڑائی وزیراعلا کے پی کے علی امین گرڈپور کی جانب سے حماد ازر کو سیاسی طور پر متحرک ہونے کے لیے کہنے پر ہوئی علی امین گرڈپور نے حماد ازر کو کہا کہ آپ کہنے کو روپوش ہیں لیکن ذاتی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں پاتھی پر بھی توجہ دیں اگر آپ سے پاتھی کے معاملات نہیں چلتے تو استیفہ دے دیں جس پر حماد ازر بھی خصے ہوئے اور علی امین گرڈپور کو صوبے کے معاملات پر توجہ دینے کا کہا دونوں راہنماؤں کے درمیان گالم گلوچ بھی ہوئی